ویڈیو بھی میرے پاس پڑھا ہوئے جن کسٹرومر کی گاڑی میں ہم نے کورے والا انجن انسول کیا تھا ان کی ایوریج جو آ رہی ہے گاڑی میں وہ آپ کو میں سکرین چھوٹ دکھاؤں گا بلکہ آپ ابھی دیکھ لیں سکرین چھوٹ یا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ میری گاڑی پندرہ کا ایوریج دے رہی ہے اس انجن پر میرا دوزار چھے سو دوزار گیارہ موڈل والی انجن پر اچھا بات کرتے ہیں کہ بولڈون فٹنگ پر کون سے انجن آ جاتا ہے کورے کے اندر میرا تو ہلو جی السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ کیا ہر ہیں امید ہے آپ سب دوزارے خیر قریب سے ہوں گے تو جی اوٹو پارٹس والا ایک نیو ویڈیو کے تاتہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے کافی ٹائم کے بعد آج جو ہے ہم ایک انفورمیٹیف ویڈیو بنانے کے لیے جا رہے ہیں وہ انفورمیٹیف ویڈیو کیا ہے وہ تو آپ نے thumbnail میں ایک دیکھ لیا ہوا لیکن ایک جب آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کافی لوگوں کے کمنٹس تھے کہ کورے میں کون سے انجن انچھوڑ کیا جائے جو کہ بولڈون فٹنگ پر آئے کورے کے لیے کون سے انجن بیش رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نے اس کی ایک الگ سی ویڈیو بنا دی جائے کافی لوگوں کے آ رہے ہیں کہ سینٹروں میں تو میں نے سوچا کہ ہر ٹوپک پر جو ہے الگ الگ ویڈیو بنا ہوں تاکہ آپ کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو تو آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹوپک یہ ہے کہ کورے گاڑی کے لیے کون سا آٹومیٹک انجن بیسٹ ہے دو تین انجن ہیں جو کہ کورے کے اندر آج چکے ہیں تینوں پر جو ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چنل پر نئے ہیں اور اس طرح کی مزید انفورمیشن لینا چاہتے ہیں کار ریلیٹڈ پرجیکٹ دیکھنے چاہتے ہیں کار انجن سویپن کے پرجیکٹ دیکھنے چاہتے ہیں یہ اپنی گاڑی کی کنورجن کرانا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ڈسکرپشن میں کونٹیک نمبر موجود ہوتے ہیں وہاں پر آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو جی سٹارٹ میں ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ کورے گاڑی کے لیے کون سا انجن بیسٹ ہے اپنی گاڑی میں سویپ کر سکتے ہیں موڈل وائز ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں آپ اگر کورے کو اپنی اوٹومیٹک کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ایک آپ کی پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنے اوریجنل انجن پر ہی اوٹومیٹک کر لیں وہ کس طرح کہ کورے کا جو اوٹومیٹک گھیر آتا ہے وہ لے کر آپ اپنے کورے کے اوریجنل انجن کے ساتھ اٹیج کر کے اپنے گاڑی کو اوٹومیٹک کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کس کس سمان کی ضرور پڑے گی سب سے پہلے تو آپ کو اوٹومیٹک گھیل لینا پڑے گا فور سپیڈ والا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو ایکسلز لینے پڑیں گے اس کے بعد اوٹومیٹک کے فاؤنڈیشن لینے پڑیں گے اس کے بعد جو اوٹومیٹک والا لیور میٹر پینڈل اور ریڈیٹر یہ سمان لینا پڑے گا اس کے بعد آپ کو سیلف سٹارٹر جو ہوتا ہے گاڑی کے سیلف وہ لینا پڑے گا اگر آپ اوریجنل انجن پر صرف گھر سے کورے گاڑی کو اوٹومیٹک کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اس سمان کے ضرور پڑے گی بات کرتے ہیں کہ اوٹومیٹک انجن کے سے دوسری گاڑی کا جو کہ بولٹ آن فٹنگ پر آ جائے کورے کے اندر دیکھیں میں تو ہمیشہ سے یہ ریکمانڈ کرتا ہوں کہ میرا دوزار چھے سے لے کر 2011 موڈلے کا جو انجن آیا ہے میرا کے اندر وہ آپ کورے کے اندر سویپ کریں اس کا ایک ریڈیو بھی میرے پاس پڑھا ہوئے دن کسٹرومر کی گاڑی میں ہم نے کورے والا انجن انسٹرول کیا تھا ان کی ایوریج جو آ رہی ہے گاڑی میں وہ آپ کو میں سکرین چھوٹ دکھاؤں گا بلکہ آپ ابھی دیکھ لیں سکرین چھوٹ یا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ میری گاڑی پانٹرہ کا ایوریج دے رہی ہے اس انجن پر میرا دوزار چھے سے دوزار گیارہ موڈل والے انجن پر اچھا بات کرتے ہیں کہ بولٹ آن فٹنگ پر کون سے انجن آ جاتا ہے کورے کے اندر میرا دوزار ایک سے لے کر دوزار پانچ چھے موڈل کے اندر جو ٹینٹو والا انجن آیا ہے ٹینٹو آپ نے سنا ہوگا اگر نہیں دیکھا تو آپ گوگل پر سچ کر کے دیکھیں ٹینٹو گاڑی کا انجن وہ کورے کے اندر جو ہے بولٹ آن فٹنگ پر آ جاتا ہے جس طرح آلٹو پی ایک سال میں جبنیز آلٹو والا آ جاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے ٹینٹو والا انجن بولٹ آن فٹنگ پر آ جاتا ہے لیکن بات کیا آگئی بات یہ آگئی کہ یہ ہو جاتی ہے یہ پرانے موڈل کا پرانے ٹیکنولوجی آپ لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ نئے سے نئے ٹیکنولوجی اور آپ چاہتے ہیں دیکھیں آپ کو اپنی فیملی یوز کیلئے گاڑی رکھنی ہے بیچنے کیلئے تو نہیں رکھنی تو آپ کروالے کنولوجی دیکھیں اگر کام ایک نمبر ہوگا کام اچھا ہوگا تو گاڑی میں کوئی وائبریشن نہیں آئے یہ کچھ بھی مسئلہ نہیں آئے گا آلٹوٹریشن نام کس چس کی آلٹوٹریشن کس چس کی ہوتی ہے صرف اس میں آپ کے لئے تین ماؤنٹس بنایا جاتا ہے اس کا کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا انچاللہ کام اچھا ہوگا تو آپ کو مزہ آئے گاڑی چلانے میں گاڑی ڈریف کرنے میں تو یہ نہ سوچے کریں کہ یار بولٹون فٹنگ پہ آجائے کوئی ایشو نہیں آتا بلکل ایزر ڈیس جینن پہ چلتی اگر کام ایک نمبر اور کام اچھے طریقے سے ہوا ہوا ہو تو امید آپ میری باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے اچھا تو میں نے آپ کو بتایا کہ تینٹو والا انجن یہ نہیں کہ وہ انجن اچھا نہیں ہے لیکن بس مسئلہ ہی آجاتا ہے کہ وہ پرانے موڈل میں پرانے موڈل آجاتا ہے ٹھیک ہے 2006 موڈل تک اب آپ چاہتے ہیں یہ نا کہ آپ نئے سے نئے موڈل کے انجن ہماری گاڑی کے اندر انسولڈ ہو تو یہ ہی ریکمانڈ کروں گا کہ میرا 2006 سے 2011 موڈل میں جو انجن آئے آپ وہ لگوا ہیں وہ انجن بیسٹ ہے نئے ٹکنولوجی میں بھی آجاتا ہے 2011-12 سے اوپر والے موڈل کے انجن نہیں لگتے بکوز وہ سیوٹیٹ ٹرانسمیشن میں ہوتے ہیں اور الیکٹرونک انجن ہوتے ہیں اچھا اب بات کرتے ہیں کہ اگر آلٹو بی ایکس آر والے انجن کورے کے اندر لگوا ہے تو آلٹو بی ایکس آر میں آپ کو کورے کے لئے ریکمانڈ نہیں کروں گا جیپنیز آلٹو والے انجن آنلی فور آلٹو بی ایکس آر وہ صرف آلٹو بی ایکس آر کے لئے اچھے ہیں باقی ماں کو کسی گاڑی میں میرا کورے اور دوسری گاڑیوں ہو گئی مہران شوالے ٹیوٹ سینٹرو ان گاڑیوں کے لئے جو ہے میرا والا انجن بیسٹ ہے ٹھیک ہے آلٹو بی ایکس آر آنلی فور آلٹو بی ایکس آر جیپنیز آلٹو صرف آلٹو بی ایکس آر اس کے لئے کیونکہ میرا والا انجن ڈالتے ہیں اس کے اندر پھر آلٹریشن آ جاتی ہے جب ایک چیز آپ کو اجیدیس سولاد پہ ملیے چاہے آپ آلٹو میں لگوائیں چاہے آپ میرا میں لگوائیں چاہے آپ کوئی سب ان دونوں میں سے کوئی سب انجن لگوائیں تو آپ کو میکسیمم ان گاڑیوں کے انجن میں جو ایفریج ملتا ہے وہ ملتا ہے پندرہ سولہ سترہ پندرہ سولہ سترہ اگر ایک نمبر طریقے سے کام ہوا ہوا ہو تو ہنڈریٹ پرسنٹ اور یہ میری آپ سے بار بار ریکویسٹ ہے کہ جس سے بھی کام کروائیں آپ اس کو بولیں میں آپ کو پانچ ہزار اوپر دینے کے لئے تیار ہوں لیکن آپ مجھے کام ایک نمبر طریقے سے اور ہنڈریٹ پرسنٹ اوریجنل پر کر دیں یہ نہیں کہ ایک سمانہ آپ نے چاہینا نو نو کمپرومائز کام میں کوئی کمپرومائز نہیں کرے چاہے آپ میرے کسٹرمر ہو ہیں یا کسی اور کے کسٹرمر ہو دیکھیں آپ پیسہ خرش کر رہے ہیں تو کام میں کیا آپ کمپرومائز نہ کریں بلکل بولیں دیکھیں میں اگر پیسہ خرش کر رہا ہوں میں آپ کو پانچ ہزار اوپر دوں گے لیکن آپ کام مجھے ایک نمبر قولیٹی کا ایک نمبر جیپنیز امپورٹ ہنڈریٹ پرسنٹ کر کے دیں ہم الحمدللہ میں جو اپنے کسٹرمرز کا کام کر کے جاتا ہوں میں بولتا ہوں ہمارے سے کام کروانے کے بعد آپ اپنے دس مکینک کوئی پاس گاڑی لے کر جاؤ چیک کر رہا ہوں انہیں کوئی مسئلے مسائل آئے ہیں ہم سے مسئلہ آنے ہوگا ہم آپ کے جو جس مکینک نے مسئلہ نکالا ہے اس کو ہم آپ کے لیبر دیں گے اس کو بولیں گا آپ یہ مسئلہ سولف کریں گا لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے جو کسٹرمرز ہیں وہ ہم سے لے کر جانے کے بعد اپنے مکینس کو بھی چیک کرواتے ہیں وہ جس طرح آپ نے میری ابھی میں نے کل کل ویڈیو اپلوڈ کی ہے ریڈیوز کی وہ آپ نے سن لیو گا ان بھائی نے بھولا کہ ہم نے مکینک کو چیک کر رہے وہ مکینک بھی جو ایک کار کیوکوش ہوئے تو الحمدللہ کام میں ہمارے طرف سے کوئی کمپرومائز نہیں ہے باگی امیدیں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کوئرے کے اندر کون سا انجن بیش ہے کوئرے میں تو آلٹوک ایک سار رکمانڈ ہی رہیں گے میرا کا جو 2001 سے 2005 سے 2006 موڈل والا جو ٹینٹو والا انجن ہے جو کہ اوپر سے چکور آتا ہے اور اس کی جو کوئلز ہوتی ہیں وہ آپ کو اس کیل پر شو ہو رہو یہ انجن جو بولٹ آن فٹنگ پر آجاتا ہے لیکن بات یہ ہی آگئے کہ پرانے موڈل کا ہے میرا 2006 سے 2011-12 موڈل کا اس میں آلٹریشن ہے مانٹس بنانے پڑتے ہیں لیکن مزردار وہ ہے کیونکہ نئے ٹیکنولوجی نیو موڈل کا انجن ہے امید ہے آپ میری سامان دونوں میں سیف ڈالتا ہے اس کے اندر بھی وہ سامان ڈالتا ہے انجن کا اپنی کارڈی کو مانٹس کی کام سے بچا رہیں دیکھیں یہ مانٹس کی کام جب بچا ہے بند جب اس کا گاڑیوں کے سیل پرچیس کا کام ہو اس میں آلٹریشن جب آپ کو ایک گاڑی اپنے گھر کے یوز کیلئے رکھنے فیملی یوز کیلئے تو پھر آپ کوشش کیا دیں کہ جتنا نیو موڈل کا ہو سکے اتنے نیو موڈل کا کروائے ٹیکنے تو امید ہے میری سب باتوں کو جو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ بھی نہ آئی ہو کچھ پوچھنا چاہتے ہو کچھ انفرمیشن چاہی ہو تو نیجے ڈسکرپشن میں اور سکرین پر سٹارٹنگ میں نمبر شو ہو جاتا ہے وہاں پر آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ کسی قسم کا آٹو پارٹس چاہی ہو گاڑی کا انجن چاہی ہو کسی بھی گاڑی کا انجن چاہی ہو سپیشلی پورٹ ساٹھ سیسی ڈسکرپشن میں کونٹیکٹ نمبر موجود ہے سکرین پر بھی میرا نمبر شو ہو رہا ہے وہاں پر آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند نہیں تو ویڈیو کو ضرور لیک کریں اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ